موسیقی ورک اینرڈی پرنسپل کے بعد کافیت تک آپ اینرڈی کو نہ سامجھے چکے ہوں گے آج ہم مزید اینرڈی کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ یہ اینرڈی کیا جیس ہے لاس ٹوپیک میں میں آپ سے بات کہی تھی کہ جو اینرڈی ہے وہ کسی ریجیسن کی صلاحیت ہوتی ہے یہ اس میں کابیت ہوتی ہے کہ وہ کوئی نہ کام جو سرانجان دے سکے اینرڈی ہے کیا دیلی لیف میں جو اینرڈی ہوتی ہے کسی جس میں طاقت ہونا تھوڑی سی طاوانائی ہونا حرارت ہونا کسی بھی کام کو کرنے کے لیے دیلی لیف میں ہم لوگ اینرڈی جو ہے کسی بھی کام کو سہولت سے کرنے کے لیے کرتے ہیں اور اپنی اینرڈی جس چیز پر ہم لگاتے ہیں جس چیز پر جس چیز سے آسانی سے کام لینے کے لیے ہم اس پر اپنی انرڈی ویسٹ کر رہے ہیں ہماری انرڈی آہستہ سکتہ کم ہوتے ہوتے اس بوڑی میں چلی جاتی ہے اور وہ جو بوڑی ہے ہماری دی ہوئی انرڈی سے آگے کی طرف موگ کرنا شروع کر دیتا ہے انرڈی کی بہت ساتھ سامر جیسے کہ اگر کوئی بول رہا ہے تو اس کی ساؤنڈ ہے وہ ساؤنڈ کی بھی کچھ نہ کچھ انرڈی ہوگی جس کے لئے سے وہ بول پا رہا ہے جسے ہم لوگ ساؤنڈ انرڈی کی کٹیگری میں رکھتے ہیں اسی طرح روشنی کی بھی انرڈی تاوانا ہی ہوتی ہے جسے ہم لوگ لائٹ انرڈی کہتے ہیں اسی طرح کیمکل انرڈی ہے الیکٹرکل انرڈی ہے پوٹنشل انرڈی ہے کینٹک انرڈی ہے اور جو ویو کی انرڈی ہوتی ہے اسے ہم لوگ ویو انرڈی کی کٹیگری میں رکھتے ہیں نیوکلیس میں انرڈی ہوتی ہے اسے ہم لوگ نیوکلئر انرجی میں رکھتے ہیں اسی طرح انرجی کی بہت اقسام ہوتی ہیں لیکن انرجی کے جو بیسک ٹائپ ہیں جو دو بنیاد اقسام ہیں جن کے بارے میں آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ دو ہیں یہ جسے ہم لوگ کائنٹک انرجی کی کیٹاگری میں رکھتے ہیں اور دوسرا وہ جسے ہم لوگ پٹنشن انرجی کی کیٹاگری میں رکھتے ہیں کائنٹک انرجی کسی بھی جسم کی وہ انرجی ہوتی ہے جو جسم کے موشن کی وجہ سے ہوتی ہے یعنی کہ کوئی بھی جسم اگر حرکت میں ہے تو اس دوران وہ جو انرجی رکھتا ہے اسے ہم لوگ کا انیرٹک انرجی کہتے ہیں اور پوٹینشن انرجی کو ہم لوگ کا مزید دو کیٹاکری میں ڈیوائٹ کرنا باتا ہے ایک پوٹینشن انرجی ہائٹ کی وجہ سے ہوتی ہے اگر کوئی جسم سطح زمین سے تھوڑی سی بلندی پر ہے تو ہائٹ کی وجہ سے اس میں جو انرجی ہوتی ہے اسے ہم لوگ پوٹینشن انرجی کہتے ہیں اور ایک کسی بھی جسم کی الاسٹسٹی کیوں میں اسے ہے سکہکک کی وجہ سے جو انرجی آتی ہے اسے ہم لوگ پوٹینشن انرجی کے اسے کیٹاگریی میں رکھتے ہیں لیکن اسے ہم لوگ الاسٹک протtle انرجی کہتے ہیں اور ہائٹ کی وجہ سے انرجی کو اور اچھا وقت دے دیتے ہیں اسے گرویٹلے انرجی کہہ دیتے ہیں اب ہم لوگ کینیٹک انرجی کے بارے میں بات کرتی ہیں کہ یہ کونسی انرجی ہے 자سے کہ جسم کی مومنٹ کی وجہ سے ہے اب جب جسم بہتا ہے ہے تو اس کا کوئی نہ کوئی میس ہوگا میس بھی رکھتا ہوگا اور وہ کسی نہ کسی ویلوسٹی سے بھی موک کر رہا ہوگا اسی وجہ سے ہم لوگ نے ورک انرجی پرنسپل لاس ویڈیو میں کہا تھا کہ جو کائنیٹک انرجی ہے وہ ون بائی ٹو ایم وی سکیئر کی کوئل ہوتی ہے یہ اس کا فارمولا ہوتا ہے اب کوئی بھی جسم جو ہے وہ موک کرے فرس کہیجئے کہ یہ ایک گاڑی ہے اس کی انجن پر جب کوئی فورس لگائی جاتی ہے اس کی انجن پر جب فورس اپلائیڈ ہوتی ہے تو یہ جو گاڑی ہے اپنے میں موجود پیٹرول سے انرجی لیتی ہے اور آگے کی طرف موک کرنا شروع کر دیتی ہے گاڑی کی جو موکمنٹ ہے اس میں موجود انرجی کی ویڈا سے آئی اور یہ جو انرجی سے فورس نے دی اور اس انرجی کا ہم لوگ کہتے ہیں کہ بھئی یہ کائنیٹک انرجی ہے کیونکہ گاڑی جو ہے وہ سڑک پر موک کر رہی ہے اور الانگ دا سرفیس جو موکمنٹ ہوتی ہے کسی بھی جسم کی اسے ہم لوگ کائنیٹک انرجی کہتے ہیں یعنی کہ کوئی بھی جسم موک کرے چاہے وہ زمین پر موک کر رہی ہے زمین سے کچھ بلندی پر جا کر بھی اگر وہ موک کرتا ہے مومنٹ شو کرتا ہے تو اسے ہم لوگ کائنیٹک انرجی کی کیٹیگری میں رکھتے ہیں پرس تلیجی کہ آہم کالج آہم اگر آپ کھڑے ہیں میں آپ کو آپ کے وزن کے برابر ہی آپ کے وزن سے تھوڑا سا زیادہ فورس لگا کر آپ کو دھکا دیتی ہوں باغیری اچھی بات نہیں ہے کیا میکن آپ کو دھکا دیروں لیکن چلیں مان نیجی کہ میں نے آپ پر کوئی فورس لگائی اور آپ کو دھکا دیا اس فورس کی وزن سے آپ نے ایک اینرڈی آئی اور اس اینرڈیaur سا آپ کو آگے کی طرف موف کرایا اور آپ آگے کی طرف جا کر بھاگتے ہیں گل اس فورس کی فورس میں نے آپ پر best کیعارہ کی جس کی صاف آپ آگے کی طرف بھاگے ہیں تو وہ Practix جس نumат آپ کو آگے بھگایا ہے اسے ہم لوگ کا انیٹک انیٹی کہتے ہیں کیونکہ آپ تو زمین پر ہی بھاگ ہیں ایسا تو نہیں ہوتا آپ پر فورس لگا ہے اور آپ زمین پر ہی موق کر رہے ہیں بس یہ ہے کہ تھوڑا سا آگ جا کر آپ گر پر ہیں تو اس اس اینرڈی کے ڈا سے جو اینرڈی آپ میں آئی ہے جسی رکھتے آپ تھوڑا سا موق کرنے کے قابل ہوئے ہیں اسے ہم لوگ کا انیٹک انیٹی کرتے ہیں اسی طرح پلے گراونڈ میں کرکٹر ہے جب بول کو ہیٹ کرتا ہے تو اگر وہ along the surface ہی رہے کرکٹ بول تو اس میں جو اینرڈی ہے اسے kinیٹک انیرڈی کہیں گے اسی طرح valliball basket ball اگر جو ہے along the surface ہی موق کر رہے ہیں تو ایٹک اینرڈی ہے اسی طرح کسی کا دھوڑنا ہے کوئی بھاگ رہا ہے کسی کا چلنا ہے ٹرین کا موک کرنا ہے بس کا چلنا ہے بائک کا موک کرنا ہے یہ سب کا سب کا انرڈی میں آجاتے ہیں اسی طرح اگر میں ایروپلین کی مثال لوں اگر میں ایروپلین کی مثال لوں اگر میں ایروپلین لوں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایروپلین ہوا میں اڑھنے سے پہلے تھوڑی سی زمین ساڑک پر چلتا ہے یہ رنوے پر دھوڑتا ہے تو اس وقت جو زمین وقت جسے integration کی vem اتساس زمین اٹھا کینسے ساڑ بھی شیل کسی ویک中共 پہلے گے سے پہلے گے دفع کرنا ہے کہ وہ me sim کے لئے کی اسکے میں موجود ہroادہ ہیں اسے ہم لوگ تمس میں آزام بنانار پہلی رکھتے ہیں اب پر پوٹنسنین ایک انuinely جسن کی زمین سے بلندی کی جتے ہے وہ کچنا چج س Php فرص کیجئے کہ جب کرکٹر نے اس بول کو اگر یہ زمین پر ہی موک کر دی تو تو اس میں ٹائنیٹک انرجی تھی لیکن وہ اگر اسے سکسل لگاتا ہے یا کوئی ہٹ کسی شوٹ لگاتا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ آہستہ ہم ہوں زمین سے موک کر جاتے کرتے کچھ بلندی پر چلے جاتی ہے اور اس بلندی پر جا کے اس بول میں جو انرجی ہے وہ پوٹنچل انرجی آ جاتی ہے کیونکہ یہ زمین سے کچھ ہائٹ پر چلے گئی ہے تو اس دوران جو اس میں انرجی آتی ہے اسے ہم لوگ پوٹنچل انرجی کی کیٹیگری میں لیتے ہیں اسی طرح جب باسکٹ بول کو ہٹ کیا جاتا ہے وہ زمین کی سرپس کو چھوڑ کے کچھ ہائٹ پر جاتا ہے تو اس دوران بھی جو اس میں انرجی آتی ہے اسے ہم لوگ پوٹنچل انرجی کی کیٹیگری میں لیتے ہیں اسی طرح جب ایروپلین ہے رنوے پر دھوننے کے بعد جب وہ ہوا میں اڑنا شروع کر دیتا ہے تو اس دوران جو اس میں انرجی آ جاتی ہے اسے ہم لوگ potential energy کہتے ہیں اور کچھ situation ایسی بھی ہوتی ہیں کہ ان میں kinetic کے ساتھ potential energy بھی ہوتی ہے جیسے کہ aeroplane اگر تو وہ زمین پر move کر رہا تھا تو اس میں kinetic energy تھی لیکن جیسے ہی وہ زمین کی surface سے تھوڑا سا اوپر جاتا ہے تو ڈیو کیو height اس میں potential energy آ جاتی ہے اور اس potential energy کے بعد height gain کرنے کے بعد ہمیں ایک سا اہم نے دیکھا ہے کہ aeroplane ہے وہ رکھتا تو نہیں نا آگے کی طرف چلتا اگر کی طرف چلتا ہے تو آگے کی طرف moment کی وجہ سے وہ کسی نہ کسی velocity کے تحت آگے move کرتا ہے تو اس وجہ سے ہوا میں جب جہاز جائرکیاں rocket وغیرہ ہوتے ہیں تو ان میں kinetic کے ساتھ ساتھ potential energy بھی ہوتی ہے مطلب کہ potential energy تو ہے یہ height کی وجہ سے لیکن اس کے ساتھ ساتھ addition ہو جاتا ہے kinetic energy کا کیونکہ وہ اوپر جا کر زمین سب اُلندی gain کرنے کے بعد باوجود بھی جو ہے حرکت کو جاری رکھ رہے ہیں اور حرکت کی وجہ سے کسی بھی جسم کی motion کے ذرا سے جو energy ہے اسے ہم لوگ کہتے ہیں کہ یہ kinetic energy ہے ان سب energy کو چونکہ یہ زمین سے کچھ height پر ہے نا اور زمین سے کچھ height پر gravitational field کے اندر ہی جو حرکت ہوتی ہے کسی body کی اسے ہم لوگ اور اچھے word میں gravitational potential energy کہہ دیتے ہیں یعنی کہ اب یہ cricket ball جو ہے جو ہے زمین سے کچھ height پر ہے تو اسے میں کہوں گی تو potential energy لیکن چکی زمین کی gravitational field کے اندر ہی ہے اس لیے زمین سے height کی وجہ سے اس کو میں gravitational potential energy کہہ دوں گی اور اچھے word میں اس کو اس طرح سے بیان کر دوں گی اب جو ہے ہم لوگ نے کہا کہ potential energy ہے وہ دو چیزوں کی وجہ سے ہوتی ہیں ایک تو کسی جسم میں height کی وجہ سے ہوگی اور دوسرے یہ کہ اس میں جو ہے وہ کسی elasticity کی وجہ سے یعنی کھچاؤ کی وجہ سے ہم لوگ نے کہا تھا تو اسے ہم لوگ جو ہے potential energy کی دوسری قسم جسے ہم لوگ کہتے ہیں جی elastic potential energy ہے کسی بھی جسم میں کھچاؤ کی وجہ سے ہے یعنی کہ اس کی مثال میں آپ کہہ سکتے ہیں spring اگر آپ spring کو stress کریں یا اس کو compress کریں تو اس position میں جو energy اس میں ہوگی store ہوگی اسے ہم لوگ elastic potential energy کہتے ہیں اسی طرح گھڑی کے جو گھڑی کے spring ہوتے ہیں ان میں جو energy store ہوتی ہے اسے بھی ہم لوگ elastic potential energy کہتے ہیں اسی طرح catapult میں آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ catapult میں جب آپ کوئی پتھڑ یا کوئی چیز ڈال کے اسے کھینچتے ہیں تو اس دوران جو catapult کے rubber ہیں ان میں جو energy store ہوتی ہے وہ بھی تو elastic potential energy ہوتی ہے کیونکہ due to elasticity اس میں store ہو جاتی ہے تو یہ بھی کچھ example ہیں جو آپ لوگ کسی بھی elastic body میں کوئی اگزیمپل تو elastic potential energy میں آتی ہیں اس کے لئے کوئی بھی elastic body ہو تو اس میں energy ہوگی وہ elastic potential energy ہی ہوگی اس کی اور اچھی example اس طرح سے دی جا سکتی ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ pindolum pindolum کو آپ نے اکثر دیکھا ہے lab میں بھی آپ اسے practical کرتے ہیں کہ pindolum کی جو bob ہے اپنے بلکل اس position بھی ہوتی ہے کہ زمین کے along ہی وہ moment show کر زمین کے اوپر لائٹ لائٹ سی تو اس دوران جو اس میں energy ہوتی ہے کسی نہ کسی velocity کے تحت چونکہ یہ movement show کر رہے دائیں بائے لائٹ لائٹ سے زمین کے اوپر ہی ہو تو اس دوران جس میں energy ہوتی ہے اس energy کو میں ہم لوگ جو ہیں kinetic energy کہتے ہیں اور جیسے ہی یہ زمین سے آہستہ آہستہ بلند ہوتا ہوتا کچھ height پر جاتا ہے تو ڈیو کیو height اس نے زمین سے height gain کی ہے point o سے a پر جاتے ہوئے تو ہماری جو kinetic energy ہے اس سے اس طرح کم ہوتی جاتی ہے کیونکہ velocity کم ہو رہی ہے جسم کا movement کم ہو رہا ہے اور وہ height gain کرتا جا رہا ہے تو kinetic energy zero ہوتے ہوتے ختم ہو جاتی ہیں اور جو point a پر جب وہ پہنچتی ہے تو اس میں height کی وجہ سے ساری کی ساری energy جو ہے potential energy میں cover ہو جاتی ہیں اور جیسے یہ جسم واپس آتا ہے point اوپر تو پھر height کم ہوتے ہوتے zero ہو جاتی ہے اور ساری کی ساری energy جو ہے kinetic energy میں cover ہو جاتی ہے اسی طرح یہ a سے b o سے a اور o سے b کی طرف جاتے ہوئے potential سے kinetic اور kinetic سے potential energy gain کرتا رہتا ہے ڈیو کیو height کی وجہ سے تو اس طرح سے ہم لوگ کیا سکتے ہیں کہ جو kinetic energy ہے وہ potential energy میں اور جو potential energy ہے وہ kinetic energy میں تبدیل ہو جاتی ہے کوئی بھی جسم اگر زمین کی surface میں move کر آئے ہیں زمین سے بلندی پر بھی جا کر movement شو کر آئے ہیں تو اس میں جو اس وقت energy ہوتی ہے اسے ہم لوگ کا kinetic energy کہتے ہیں اور اگر جسم زمین سے بلندی پر ہے کچھ height پر ہے تو height پر ہونے کی وجہ سے اس میں ساری کی ساری energy جو ہے وہ potential energy ہوتی ہیں فرش کر لیجئے کہ میرے پاس یہ ایک ball ہے جس کا وزن جو ہے امیس ہے ون کیجیس کا میس ہے اور یہ زمین سے کچھ height پر ہے فرش کر لیجئے کہ یہ height جو ہے 10 میٹر ہے یہ زمین سے بلندی پر ہے تو اس دوران چونکہ یہ height پر ہے moment تو پر ہی نہیں رہا تو moment ناف کرنے کی وجہ سے velocity زیرو ہوگی اب چونکہ velocity زیرو ہوگی تو اس کی جو kinetic energy ہے ون بائی ٹو انری سکی ہے وہ بھی زیرو ہوگئی یعنی کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ point A پر جسم کی ساری کی ساری energy جو ہے وہ potential energy ہے کیونکہ kinetic energy زیرو ہو چکی ہے اب اگر میں اس جسم کو زمین کی طرف پھینکتی ہوں تو زمین پر آ کر یہ hit کرتا ہے یہ جس velocity سے hit کرتا ہے اس velocity کا ہمیں پتہ ہونا ضروری ہے اس کو تھوڑا سا صحیح کر کے بنا لکھیں ہم اس سے تھوڑا خراب ہو گیا یعنی کہ یہ جو جسم ہے جسے آپ اوپر سے نیچے پھینکتی ہیں وہ کسی نہ کسی velocity سے آ کر زمین پر hit کرتا ہے اور جیسے ہی زمین پر hit کرتا ہے تو اس کی ساری کی ساری potential energy جو ہے وہ kinetic energy میں تبدیل ہو جاتی ہے کیونکہ اس کی جو height ہے وہ اوپر سے نیچے آتے ہیں تکم ہو گئی ہے اور height کے کم ہونے کی ورہ سے potential energy جو ہے بلکل ختم ہو گیا کیونکہ اس point O پر آ کر height بلکل zero ہو جاتی ہے اور height کے zero ہونے کے ورہ سے اس point پر potential energy جو ہے وہ zero ہو جاتی ہے اور ساری کی ساری energy جو ہے kinetic energy میں تبدیل ہو جاتی ہے اب اگر میں یہ کہتی ہوں کہ میری point A پر اگر مجھے potential energy چاہیے تھی تو potential energy point A پر mg اس کی equal ہوگی اس point پر جو کی زمین سے کچھ بلندی پر تھا تو mg h کے equal جو ہے اس کی potential energy ہے اور mg اس کا mass ہے 1 kg ہے 10 meter per second square کی gravitational acceleration میں یہ move کر رہا ہے 10 meter کی height ہے 10 meter کی height ہے تو اس کی جو energy بنتی ہے وہ بنتی ہے 100 joules یعنی اس کی energy جو ہے 100 joules ہوگی اب اگر میں اس کو زمین پر پھینک ہوں تو اس نے کسی velocity سے زمین کو hit کیا اس velocity کا ہمیں پتا ہونا چاہیے جس سے ہمیں پتا چلے کہ اس نے kinetic energy اتنی آگئی اس میں اب اس velocity کو کیسے find out کرنا ہے مسئلہ تو یہ ہے ہم نے پڑھا ہے 9th class کے اندر جب ہم لوگ انہیں equation of motion پڑھی تھی اس میں 3rd equation of motion میں ہم لوگوں نے پڑھا ہے کہ Vf square برابر ہے Vf square plus 2ad کے چونکہ initial velocity جب وہ move کر رہی نہیں رہا تھا تو Vf تو اس time 0 تھی اور جس velocity سے اس نے زمین کو hit کیا اسی velocity کو ہم لوگ final velocity کہتے ہیں تو Vf کے جگہ میں easy word میں V square لکھ لیتی ہوں اور Vf کے جگہ مجھے 0 لکھ لینا چاہیے کیونکہ Vf inertia velocity ہماری 0 تھی کیونکہ body move بھی نہیں کر رہی تھی اب اگر میں V square اب مجھے V square نکالنا ہے تو 2 ایسے ہی اور E کے جگہ مجھے G لکھ لینا چاہیے کیونکہ gravitational acceleration move کر رہا ہے تو 10 اس کی value آگئی اور D جتنی اس میں height travel کی اوپر سے نیچے جا کر ہٹ کرنے میں وہ 10 تھی تو اس طرح سے میرا V square تقریباً 200 نکال آتا ہے اب میں اگر اس 200 سے kinetic energy find کرنا چاہوں V square سے تو میں آسانی سے بتا سکتی ہوں کیونکہ میں جانتی ہوں کہ پوائنٹ O A سے جب جسم O پر آیا ہے تو اس وقت اس کی ساری کی ساری potential energy جو ہے height کم ہوتے ہوتے بلکل ختم ہو گئی اور جس velocity سے اس نے زمین کو ہٹ کیا اس کی وجہ سے ساری کی ساری potential energy kinetic energy میں تبدیل ہو گئی اب اس kinetic energy کو میں آسانی سے معلوم کر سکتی ہوں کیونکہ میں نے velocity find out کر لی ہے ہم چانتے ہیں کہ جو ہماری balls ہی اس کا وزن تھا 1 kg اور جو ہماری velocity وی سکیئر وہ 200 ہے تو اس 2 نے اس 200 کو کینسل کیا تو میرے پاس جو kinetic energy ہے وہ بھی تقریباً 100 joule بھی نکلی یعنی کہ میں کہہ سکتی ہوں کہ kinetic energy سے potential energy میں تبدیلی ہو جاتی ہے اور potential energy سے kinetic energy میں تبدیلی ہو جاتی ہے اور energy کی جو مقدار ہے وہ برابر رہتی ہے یعنی کہ kinetic سے potential میں اور potential energy سے kinetic energy میں تبدیلی ہو جاتی ہے اور energy کی جو مقدار ہے وہ برابر ہی رہتی ہے اس چیز کو ہم لوگ physics میں conservation of energy کہتے ہیں اسے ہم لوگ نام دیتی ہیں کہ یہ law of conservation of energy ہے جس کے بارے میں اگلے ویڈیو میں انشاءاللہ ہم لوگ ڈیٹیل میں بات کریں گے کہ law of conservation of energy کیا ہے اور اس کا ہمیں کیا فائدہ ہے تب تک کے لئے یہاں تک ہی کافی ہیں اب اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی اور ہم لوگ law of conservation of energy کے بارے میں بات کریں گے